السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہوں آپ سب کی دعائیں ہیں آج ایک اہم نقطہ بیان کرنے کے لئے ہم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں علمی نقطہ ہے توجہ فرمائیں آپ حضرات پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ جنت کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہاں پہ جنت میں کول والدہ ہے لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پہ علمی نقطہ رب العزت نے جنت لمبی والدہ سے ارشاد فرمایا ہے اور وہ مقام سور واقع آیت نمبر نواسی اور جو دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَقُلْنَا يَا آدھَمُ اسْقُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ سورِ بَقْرَا آیت نمبر پائیں تیس دوسرے مقام پر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورِ بَقْرَا آیت نمبر بیراثی بلکہ یہ تو چھوڑے ہیں سورِ معارج آیت نمبر آرٹیس میں ہے اَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيم یہاں بھی جنت نعیم ہے اور سورِ واقعہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وہاں بھی جنت نعیم ہے لیکن سورِ واقعہ میں جو لفظ مذکور ہے وہ گول والتہ نہیں بلکہ لمبی والتہ جس کو ہم تائے مفتوحہ یا تائے مبسوطہ کہتے ہیں آخر کیوں ڈیفرینٹ کیا ہے وجہ کیا ہے اس وجہ کو بیان کر رہتا ہوں اب ہزار غور کریں اگر ہم فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ سے پہلی والی آیتوں میں غور و فکر کریں تو ان آیتوں میں جانکنی کے وقت کا بیان ہے جسم سے روح کے نکل جانے کا بیان ہے اللہ رب العزت ارشادہ فرماتا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَعَانْتُمْ حِينَ اِذِينَ تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْسِرُونَ فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَ هَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ کفاروں سے بیان ہے اللہ رب العزت ارشادہ فرماتا ہے جب جان گلے کو آ جائے گی نا تو تم اس وقت دیکھو گے اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں دیکھتا نہیں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْسِرُونَ اور ہم اس سے تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے تَرَجِعُونَ هَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اسے کہا جائے گا اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو یہ کافروں کے جانکنی کے وقت میں اللہ رب العزت کا خطاب ہے ان سے لیکن اس کے بعد ہی اللہ رب العزت رشادہ فرماتا ہے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ لیکن اگر میت مرنے والا مومن کامل ہے صالح ہے متقی ہے پریزگار ہے اس کا سینہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہے اس کا سینہ اہل بیت کی طہارت سے بھرا ہوا ہے اس کا سینہ صحابہ اکرام کی سیرت سے بھرا ہوا ہے فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ تو اس کے لیے خوشبو ہے اس کے لیے پھول ہے اس کے لیے جنت کے باغات ہیں اسی کے لیے جنت کی ساری آسائشیں ہیں آخر کار تو کیا سمجھ میں آرہا ہے گویا کہ مرنے والے کی نگاہوں کے سامنے جنت اس وقت موجود ہو اللہ رب العزت نے مرنے والے کی نگاہوں کے سامنے جنت کر دیا ہو اور وہ اس کا مشاہدہ کر لیا ہو اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ رب العزت نے جنت کو تا کے ساتھ لمبی والی تا کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کیا پتا چلا؟ یعنی ہر وہ چیز جو دیکھی جانی والی ہو حاضر کے لیے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو لمبی والی تا کے ساتھ لکھا جائے اگر عربی میں یہ لفظ ہے تو کیوں؟ کیونکہ مومن کی نگاہوں کے سامنے جنت ہے حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جیسا کہ امام احمد نے اس کو اپنی مسلم میں روایت فرمایا ہے کہ جب بندے مومن اس دنیا سے جانے لگتا ہے اور آخرت میں اس کا استقبال ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جن کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ جنتی کفن لاتے ہیں اور جنتی خوشبو اس کے پاس ہوتا ہے تو جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتا کب جب اس کے روح کے نکل جانے کا چہی من کس اور جنگوں آپ ото